موسیقی ہائے گود مورننگ سسیہ کال آداب نمشکار بھنا کم میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر ڈاکٹر نامنیت کالا اور آج ایک ٹاپک ایسا لے کر آیا ہوں جو شاید میں پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن مجھے لگا کہ شاید ٹائم کے ساتھ اتنے سمٹم چینج ہو گئے ہیں کوویڈ کے تو مجھے اس کو دوبارہ بتانا چاہیے ییس میں لے کر آیا ہوں کوویڈ اور کوڑ کوویڈ کا فیور کے سمٹم اور کوڑ جو نورمل خانسی نزلہ جو کام جو ہوتا ہے اس میں آپ کیسے پتہ لگائیں کہ یہ کون سا ہے ٹھیک ہے اور آج کی ڈیٹ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کیونکہ میں جو ٹاپک بنا رہا ہوں وہ آج کے دینوں کو دھیان میں رکھ کے بنا رہا ہوں جہاں پہ کمیونیٹی ٹرانسمیشن ہو چکا ہے کوویڈ کا تو کیسے پتہ لگائیں گے کہ آپ کو سمپل کوڑ ہے یا کوویڈ ہے دیکھو سمپل کوڑ جو ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کوڑ بھی ویسی فیلتا ہے جب آپ کسی کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں سمپل کوڑ ایک سے تین دن کے اندر ہوتا ہے تین دن کے بعد نہیں ہوتا میکسمنم چار دن لگا لو لیکن کوویڈ ایک سے لے کے چودہ دن تک ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کے کونٹیکٹ میں آتے ہو پہلی چیز کوویڈ ایک سے چودہ دن اور کوڑ ایک سے تین دن میکسمنم چار دن اب آتے ہیں سمٹم پہ فیور fever کوویڈ میں ہوتا ہے کوڑ میں فیور نہیں ہوتا ہے سمپل کوڑ میں بس گڑھا خراب ہوا یہ سب ہوتا اچھی اور آج کے ٹائم پہ اگر کوئی بھی فیور آپ کو ہو رہا ہے کسی بھی ٹائپ کا فیور ہو رہا دوستو تو اپنا کوویڈ ٹیسٹ جرور کرائیں میں تو سب کو بولتا ہوں کوئی بھی فیور کا پیشنٹ آتا ہے میں بولتا ہوں جرور ٹیسٹ کراؤ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میں جتنے لوگوں کا ٹیسٹ کر آتا ہوں 80% پیشنٹ کا پوزیٹیو ہو کے آ رہا ہے چاہے ان کا فیور کسی بھی ٹائپ کا ہو نمبر ون نمبر ٹو تھکان تھکان کوویڈ میں ہوتی ہے اور کوڑ میں نہیں ہوتی فیور کوویڈ میں ہوتا ہے کومن کوڑ میں کوڑ میں فیور نہیں ہوتا پہلے فیور کا بتا دوں فیور آپ کا کوویڈ میں ہوتا ہے کوڑ میں فیور نہیں ہوتا ہے فیور ہلکا بھی ہو سکتا ہے تیج بھی ہو سکتا ہے کووڑ میں فیور نہیں ہوتا ہے تھکان تھکان بہت زیادہ ہوتی ہے کئی بار کووڑ میں یہ تھکان تکون وہاں پہ نہیں ہوتی sirdat کووڑ میں ہوتا ہے اور کووڑ میں نہیں ہوتا ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو الرجی کی پرولم ہوتی ہے اکثر ہوتی ہے کمارے میں گھونے گھدے ہیں پنکھا چلا چھیکیا آگئی نہاگے نکلے چھیکیا آگئی ان کو پتا ہوتا ہے اور جو اسمیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میری تو کرونک پرولم ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہی پرولم ہے ان کو اگر کوویڈ ہوگے تو یہ کیسا پتہ لگائیں گے کیونکہ ان کے سمٹم تو ہمیشہ ہی آتے رہتے ہیں تو بھائیوں اگر آپ کو فیور ہو رہا ہے تھکان بہت زیادہ اور یہ سردت بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی ٹیسٹ کرانا پڑے گا چاہے بھلی آپ کو کوڑ ہمیشہ رہتا ہو تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹوپک میں بتایا ہے تین سمٹم فیور فٹیگ فٹیگ فٹی نہیں فٹیگ تھکان انگریجی میں یہاں پہ کچھ ہندی والوں کو نہیں پتہ چلتا ہے فٹیگ کیا بولتے ہیں تو اسی لئے اب وہ نام ہی ایسا ہے فٹیگ میں کیا کروں فیور بخار تھکان اور تیسرا سردت یہ کوویڈ میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ سمپل کوڑ جو ہوتا ہے سمپل نزلہ جکام اس میں یہ نہیں ہوتا ہے اور ناک کے سمٹم زیادہ تر کوڑ میں ہوتا ہے چھیکے بھی کہ یہ سب ادھر ہوتی ہیں وہ ادھر نہیں ہوتی کوویڈ میں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹوپک کہ کوویڈ کو ہم سمپل کوڑ سے کیسے دیفرنشیٹ کریں تو میں نے بتا دیا اور جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ بھائی دیکھو میں آن لائن کنسلٹیشن بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور روچ کے قریب پانچ سو میسیجز آتے ہیں میں آپ کو پھر بول دوں کہ میں شام کے پانچ بجے سے پہلے آپ کے میسیجز نہیں دیکھ باتا ہوں پہلی چیز اگر آپ کو میرے سے اپائیمنٹ چاہیے آپ چپچا میرے نمبر پر میں نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پر میسیج کر دیں آپ کو اپنے آپ اپائیمنٹ دے دوں گا ایوننگ کا اپائیمنٹ ملے گا میں اس سے چھ بے سے پہلے کسی سے بھی بات نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ میرے پاس سچ میں ٹائم نہیں ہوتا thank you اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو نہیں دو گے تو بھی میں کیا اکھار لوں گا تو اگر آپ کو آن لائن کنسلٹ کرنا ہے آپ میرے اس نمبر پر صرف کیا کرنا ہے آپ کو صرف وٹس اپ میسیج کرنا ہے کہ آپ کو کنسلٹیشن چاہیے اس کی فیس بھی میں وہاں پر بتا دیتا ہوں جو بہت ہی نومنیل ہے بہت زیادہ نہیں ہے دوسرا کوویڈ کیر میننجمنٹ جو میں چودہ دن کے لئے دیتا ہوں اس کا بھی میں بہت کم چارج کرتا ہوں اس کا بھی ایک ہم نے پروٹوکول رکھا ہوا ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ مجھے وٹس اپ میں میسیج کر دو دو بجے کر دو تین بجے کر دو چار بجے کر دو لیکن پانچ بجے سے پہلے پہلے کر دو کیونکہ میں اپائنمنٹ پانچ بجے کے بعد ہی دیتا ہوں اور پھر رات کو ساتھ بجے کے بعد میں اپائنمنٹ نہیں دے پاؤں گا کوئی سب فول ہو جاتا ہے اس دن کا پھر اگلے دن ہی ہوگا تو آپ دن میں کبھی بھی میسیج کر دیں اگر آپ کو اپائنمنٹ میں سے چاہیے میں ابھی کتنا بیزی ہو گیا ہوں یار ویلا اچھا خازہ بندہ تھا میں برباد کا دیا اس کوویڈ نے اور ہر ایک کو میں سیٹسوائی نہیں کر سکتا ہوں بھگوان بھی نہیں سیٹسوائی کر سکتے ہر ایک کو میں تو ایک انسان ہوں اگر آپ کو میرے سے سیٹسویکشن نہیں ہے تو آپ مجھے دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر میں سیٹسوائی نہیں ہوں آپ مجھے دوبارہ بتا دیجئے گا تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں گا اس میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اتنے سارے پیشنٹ ہوتے ہیں اتنے کنفیزن کئی بار ہو جاتے ہیں اتنے سارے پیشنٹ اور میں کسی ایپ کے تھو اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ ایپ میں بہت ٹیکنیکل پرولمز ہیں کہ وہاں پہ صرف ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے چار منٹ کا پانچ منٹ کا سلوٹ ہے اگر ایک سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو آپ کی call ڈسکنیکٹ ہو جائے گی اور آپ میں اسے بات ہی نہیں کر پاؤ گے تو وٹس اپ اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پسنل ٹچ بنا رہتا ہے اگر ایک منٹ اوپر بھی ہو گیا تو کوئی آفت نہیں ہو جائے گی دو منٹ اوپر بھی ہو گیا تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی دو منٹ کم بھی ہو گیا تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی تو اس لیے تھوڑا میری مجبوری کو بھی سمجھیں اپنی آپ تو ٹھیک ہیں آپ مجبور ہیں آپ پیشنٹ ہیں لیکن میری مجبوری کو بھی سمجھیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس کوئی بھی اسسسٹنٹ نہیں ہے کوئی اسسسٹنٹ دن میں ہی ہوتے ہیں جو میرا فون اٹھاتے ہیں جو میرا سٹاف اٹھاتا ہے شام کے سمیں مجھے اکیلے کوئی سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو چلیے اور کیا بولوں میرے ساتھ بنے رہیے گا میرے ساتھ مت چھوڑیے گا اور یہ کوویڈ جو ہے یہ چلا جائے گا کوویڈ کے پلوں کو بھی جی لو زندگے پر یاد رہے گا اپنے بچوں کو سناؤ گے کہ یار ایسا ہوا تھا تب ساری ٹرینے بند ہو گئی تھی جیسے ہمارے بابا پاکستان کی سٹوری سناتے ہیں آپ لوگ کوویڈ کی کہانی سناؤ گے اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو اپنے ناتی کو ناتین کو یہ سب آپ بتاؤ گے جب آپ بوڑے ہو جاؤ گے اگر ہم بچ گئے کوویڈ سے تب تو بوڑے ہوں گے ورنہ بوڑے بھی کہا ہوں گے ہم کیا گولوں چلو کوئی بات نہیں جو بھی پل ہیں ان کو جی لو کیونکہ یہی پل ہیں میں تو کوویڈ میں بھی مستی لیتا ہوں پوری پیشنٹ کے ساتھ بھی جاتا ہوں حالانکہ میں پی پی کٹ نہیں پہن پاتا ہوں لیکن جن لوگوں نے بھی مجھے دیکھا ہے پیشنٹ کو دیکھتے ہو کوویڈ کے وہ خود حیران ہوتے ہیں جو یوٹیوب پہ بھی سے دیکھ کر میرے پاس آئے کہ سر آپ ایسے نیڈر ہو کے کیسے گھومتے ہو تو میں کہتا ہوں یار بس وہ ہے نا اور میں ہوں نا تو آپ لوگ من درو کیونکہ میں ہوں آپ کے لئے کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہوں نا دیکھ لو ادھر تو ایک بھار میں ہوں نا خاموش کیوں ہو جو بھی کہنا ہے کہو خاموش کیوں ہو جو بھی کہنا ہے کہو ایک پل ادھر دیکھو کیونکہ میں ہوں نا یس کس کا ہے یہ تم کو انتظار میں ہوں نا دیکھ لو لوگ بولتے ہیں سر آپ گانے تو بڑے گاتے ہیں میں ہوں نا میں ہوں نا جواب تو دیتے ہیں ہمارے میسیج کا یار میں پھر بول رہا ہوں کہ پانس سو میسیجز اگر روچ کہیں گے میں سب کا جواب نہیں دے پاؤں گا اس کے لئے میں معافی مانگتا ہوں اور جتنا میں کر سکتا ہوں میں اتنا ہی کروں گا آپ کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن آپ کو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ اس کوویڈ کال میں میں نے سب کو موٹیویٹ کیا ہے بھلے ہی میں آپ کی پرسنل کال اٹینڈ نہ کر پاؤں لیکن اٹلیس اس یوٹیوب کے مادہم سے میں نے پوری کوشش کر رہی ہے کہ میں بھاری بھاری ٹاپک بھی آپ کو ہلکے انداز میں بتا کے جاؤں تھوڑا سا مستی لے کے جاؤں تھوڑا سا مستی دے کے جاؤں زندگی ایزی کا نام ہے ہر بات کو بہت سیریس ہوکے بتانا بھی کوئی زندگی نہیں ہے کیونکہ دو پل کی زندگی ہے کب ختم ہو جائے پتہ نہیں تو اسی لئے انجوئے کر لو ہر پل کو ٹھیک ہے پتہ نہیں کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو موسیقی موسیقی